لیاکت علی خان صاحب میں اس کی باری تھی کالا باغ ٹائم کی لیکن پھر وہ اندر سیاسی مسئلے آ گئے اور اپوزیشن شروع ہو گئی اور اس کو کانٹروورشل بنا دیا گیا تو اس لیے پھر یہ ابھی تک وہی حالات ہیں علاکت علی خان صاحب کا جو گورمت پولیسی تھی علاکت علی خان صاحب کے ماسٹر پلان میں اس میں یہ تھا کالا باغ تک تو ایٹی فائیو میں نائنٹین ایٹی فائیو میں ففٹی فائیو سے لے کے ایٹی فائیو تک تو پلان تھے اس میں یہ تھا دیم سائٹ کالا باغ شہر سے پندرہ کلومیٹر اپسٹرین کیونکہ وہ مشہور شہر جو اس کے قریب ترین ہے وہ کالا باغ ہی ہے اس لیے کالا باغ دیم کا نام ہے اس کا مسئلہ شروع ہوا اپوزیشن کا جو مسئلہ ہے وہ ہے کہ جب یہ انیشلی ڈیم کا وہ کر رہے تھے اس کو پیچھے جو لیک ہوگا کہ اس کی میرمنٹس لے رہے تھے کہ پانی کہاں تک آئے گا تو ظاہر ہے پشاور ویلی میں جائے گا کچھ تو جائے گا اور نوشیرہ کے قریب میں وہ میرمنٹس لے رہے تھے اور نشان لگا رہے تھے تو اس میں سے یہ انہوں نے غلط فہمی اب یہ جان بوجھ کے ہوئی ہے یا غلط فہمی غلط فہمی ہوئی ہے اس کا میں اب یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا وہ تو تھیوریز بہت ہیں لیکن وہ ہے صحیح کہ مسئلہ تب سے ہوا کہ یہ غلط فہمی پھیلائی گئی کہ نوشیرہ ڈوب جائے گا اس ٹیم سے حالانکہ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے بلکہ بعد میں ایک چیئرمن وارپٹا شمس الملک صاحب وہ خود نوشیرہ کے تھے اور انہوں نے کہا بھی تھا کہ میں خود نوشیرہ کہوں تو مجھے نہیں پتا ہونا اگر وہ ڈوب رہا ہوتا تو ایک تو یہ اپوزیشن یہ جو اب کے پی کیا ہے اب تو انڈ وی ایف پی تھا یہ ان کے طرف سے ہو گئی دوسری اپوزیشن پھر سندھ کی طرف سے شروع ہو گئی ان کا موقف یہ تھا وہ ذرا زیادہ یہ تو بالکل بے تکہ ہے وہ ذرا زیادہ لوجیکل ہے سندھ والا ان کا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے کہا ان کی اپنے پہلی حکومت میں کہ کالباگ ڈیم سے ایک نہر نکلے گی جو چولستان کو سیراب کرے گی اب ڈیمز ہوتے ہیں ریزروائرز وہ وارٹر ریزروائر ہوتے ہیں وہ وارٹر ریگولیشن کیلئے سٹورج اور ریگولیشن کیلئے ہوتے ہیں نہروں کیلئے نہیں ہوتے نہروں کیلئے بھراج ہوتے ہیں لیکن نواز شریف صاحب نے کہا دیا کہ وہ ہو گی تو اس کے بعد پھر NWFP نے کہا کہ پھر ہمیں بھی نہر دیں پھر ہو گئے ٹھیک ہے دوسری رائٹ بینک کنیل بھی ہو جائے گی جو دیر اسماعیل خان کو سیراب کرے گی تو اب سندھ کا موقف یہ ہے کہ عرصہ کے انڈر کسی اور نہر کی گنجائش نہیں ہے وہ ہو تو سندھ کا پانی کم ہوتا ہے تو اس لیے یہ اپوز کرتے ہیں جی مشرف صاحب پھر شروع کرنے یہ چاہتے تھے ڈیم کو اور انہوں نے یہ ایریل یہ ہیلیکاپٹر ٹور بھی لیا اوپر سائٹ کا اور انہوں نے یہی بات واضح کی کہ اب فی الحال جو اپوزیشن آ رہی ہے وہ سندھ کی ہے اور اس کی یہ وجہات ہیں جو میں نے ابھی عرض کی تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس سندھ کو وہ جو تھے سٹیک ہولڈروں کو بلا کے کہا کہ میں آپ کو شورٹی دیتا ہوں کہ کوئی نہر نہیں نکلے گی تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کی شورٹی ٹھیک ہے لیکن آپ نے ہمیشہ تو نہیں ہونا اور پھر آپ چلے گئے تو پھر کیا ہوگا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ آ جائیں جی اسلامباد آئیں ہم مل بیٹھ کے اس کو کوئی حل نکالتے ہیں اگر ضرورت پڑی تو ہم اس کی آئینی ترمیم بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کے ملک کے لیے بہت مفید ہے اس لیے ہمیں اس کا حل نکالنا چاہیے لیکن پھر یہ تھا دوہزار چھے میں تو اس کے فوراں بعد یہ مشارف صاحب خود اپنے اور مسئلوں میں وہ چیف جسٹس والا مسئلہ اور لال مسجد اور ان چیزوں میں فنس گئے اور یہ پھر مسئلہ جونکہ توم وہیں رہ گیا یہ بیسٹ نیچرل لوکیشن ہے اس لیے کیونکہ جب وہ سارا سروے ظاہر ہے پورا انڈسپیشن کا سروے ہوا ہے اور یہ ساری جو سائٹ سیلیکٹ کی ہیں یہ کسی وجہ سے ہوئی ہیں اور یہ ایک بہت اچھی سائٹ تھی یہ بھی اسی نیچرل سائٹ تھی نیچرل سائٹ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کو منیمم کام کرنا پڑے وہاں منیمم کنسٹرکشن کرنی پڑے تو وہ نیچرل سائٹ اس کو کہلاتے ہیں تو یہ بہت اچھی سائٹ ظاہر ہے جب واپڑا نے یا واپڑا سے پہلے جتنی سرویز ہوئی ہیں تو ان کو یہ سائٹ اچھی لگی تو یہ نمبر فور پہ پھر اس کو رکھا گیا وارسک، منگلہ، تربیلہ کے بعد نمبر فور پہ اس کے لیے اس کو رکھا گیا کہ بہت اچھی سائٹ تھی نیچرل سائٹ تھی جہاں پہ یہ ہے وہاں چھوٹے سے کسپیں ہیں اور ان کو تو ڈائریکٹ آف کیوں گے وہ اونچے ہیں وہ وارٹر لیول سے اونچے ہیں ان کو ڈائریکٹلی افیکٹ نہیں ہوگا لیکن پیچھے جو لیک ایریا ہے وہاں بلکل ہوگا لوگ ڈسپلیس ہوں گے لیکن یہ اب جب اتنا بڑا ایک منصوبہ ہوتا ہے جو ملک کے لیے مفید ہے بہت طریقوں سے مفید ہے تو اس میں ظاہر ہے نیگٹیو ہار چیز ہنڈڈ پرسنٹ پوزیٹیو تو ہو نہیں سکتی یا بلکل وہ فیری ٹیل تو ہے نہیں کہ سب ٹھیک ہو سب اچھا ہو ظاہر ہے اب اس میں ڈسپلیس لوگ بلکل ہوں گے لیک میں لوگ ڈسپلیس ہوں گے لیکن وہ ظاہر ہے جیسے منگلہ کے لوگ ری سیٹل ہوئے ہیں وہاں بھی ڈسپلیس ہوئے تھے تاربیلہ کے دوران بھی لوگ ڈسپلیس ہوئے تھے وہ بھی سیٹل ہوئے ہیں اس لیے یہ تو منصوبہ بندی کے اندر ہوتا ہے یہ جو پلاننگ سٹیج ہوتی ہے یہ جو لوگ ڈسپلیس بدقسمتی سے ہونگے لیکن یہ پلاننگ کے اندر ہوتا ہے یہ سارا کچھ یہ اس کے اندر ہوتا ہے یہ پلان میں کہ جو ڈسپلیس ہوں گے ان کی ری سٹلمنٹ کہاں ہوگی یا وہ کس طریقے سے انہیں اپنا ذریعہ ماش ہوگا والی اور کالباگ کے لیے بہت زیادہ فائدہ ہیں جب منصوبہ شروع ہوا اور آئے سروے کرنے اور اپنی واپڈا آیا اپنی کالونیز وغیرہ بنانے تو ہم نے تو زمین بھی انہیں مفت دے دی کہ آپ بنائیں کیونکہ ملکی فائدہ ہے اور میاں والی ویسی بڑا پسماندہ علاقہ ہے اور اس کے ظاہر ہے جب اتنا بڑا میگا پروجیکٹ شروع ہوگا تو سڑکیں بنیں گی روزگار ہوگا جو تو بہت زیادہ فائدہ ہے میاں والی کے لیے اور اب تو پرائیم نیسٹر جو موجودہ پرائیم نیسٹر صاحب ہیں ان کے تو ہلکے میں آ رہے ہیں تو ان کو تو دلچسپی وہ تو یہ حیرت ہے کہ وہ بالکل خاموش ہیں اس پر ان کو تو سب سے زیادہ دلچسپی لینی چاہیے اور نمبر ون ارجنڈا ان کا دلچسپی لینی چاہیے بہت اچھا ہے جی ایک تو جیسے میں نے عرض کیا ڈیم کا مقصد ہوتا ہے وارٹر سٹوریج اور ریگولیشن یہ ہے کہ آپ کو جب ضرورت پڑے گا پانی اس وقت ریلیس ہوگا اور ویسے وہ زخیرہ کریں گے کہ جب پانی کم ہوتا ہے تو وہ زخیرہ کریں گے جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے تو پھر وہ آپ ریلیس کرتے ہیں تو یہ ظاہر ہے یہ تو ریور انڈرس پہ ہے وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ بڑے ڈیم آپ نہ بنائیں اس کے بدلے آپ جو ہیں ساری نہریں ہیں کنیلز ہیں ان کی لائننگ کریں اس سے وارٹر سٹوریج آپ کی وہ جو بچے بچت ہوگی وہ ڈیموں سے بہت زیادہ ہے یہ ڈیموں کی یہ جو بڑے ڈیم ہیں یہ آٹھ میلین ایکر فیٹ کے لگ بگ پاشا ہے یا کالب آگیا ہے آٹھ میلین ایکر فیٹ کے لگ بگ وہ زخیرہ کریں گے اگر ساری نیر پورا کنیل سسٹم ایرگیشن سسٹم ہم کر سکیں تو وہ ایٹی میلین ایکر فیٹ وہ بچت ہوگی اب یہ تو ظاہر ہے حکومت نے کرنا ہے کہ وہ کیا پریورٹی بھی کیا کرنا ہے کرنی تو یہ ساری چیزیں ہیں اب یہ حکومت کی وہ ہے کہ وہ کیا پہلے کریں کیا بعد میں کریں کونسی چیز پریورٹی بھی کریں ظاہر ہے ایک منصوبت یہ تو ایک کنٹینگوز منصوبہ ہے سارے ملک کے لیے وارٹر سکیرسٹی جو ہو رہی ہے ساری دنیا میں ہو رہی ہے تو وہ اس کے لیے تو ایک پوری آن گوئنگ منصوبہ بندی کرنی ہوگی کیونکہ عبادی بھی بڑھ رہی ہے ظاہر ہے تو ہر کسی کو پورا کرنا ہوگا یہ نہیں ہے کہ یہ پنیشیہ ہے کہ بس یہ بن گیا سب اچھا ہو جائے گا سارا ملک کو خوشحالی ہو جائے گی اور سب اچھا ہوگا نہیں لیکن ایک بہت یہ ضروری کڑی ہے اس سلسلے میں نہیں جی چندے سے یہ اتنے بڑے پروجیکٹ نہیں ہو سکتے دیکھیں یہ فرق ہے نا جی چیف جسٹس صاحب نے جو کہا ہے وہ ایک پبلک انٹرسٹ چیز ہے چیف جسٹس صاحب ایگزیکٹیو آتھارٹی ان کے پاس نہیں ہے انہوں نے ایز ای پبلک انٹرسٹ چیز کی ہے کہ یہ فنڈ ہو لوگوں کا انٹرسٹ اس میں بڑے کہ پیسے بھی کچھ نہ کچھ آتے رہے اور یہ ایک ملکی ڈیبیٹ شروع ہو کہ کرنا چاہیے اب پرائیم نیسٹر صاحب نے بھی اسی کو کر دیا ہے اسی کو تقریر بھی کر دیا ہے کہ اسی سے ہی ہوگا اس سے نہیں ہوگا اب فرق یہ ہے چیف جسٹس صاحب ایک پبلک انٹرسٹ چیز کر رہے ہیں کیونکہ وہ ایگزیکٹیو آتھارٹی نہیں ہے پرائیم نیسٹر صاحب ایگزیکٹیو آتھارٹی ہے پرائیم نیسٹر جو پبلک بیان دیتا ہے وہ ہوتا ہے پبلک پالسی وہ حکومت کی پالسی ہوتی ہے اب پرائیم نیسٹر صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہاں جی وہ چندہ ایک اٹھا کریں گے اسے ڈیم وہ نہیں بنے گا جی وہ کہاں سے بن سکتا ہے پندرہ عرب ڈالر کا پروجیکٹ ہے بھاشا ڈیم آج کل اب آگے جا کے جب وہ شروع ہوتا ہے تو تب پتہ نہیں کتنے کا ہو جائے گا تو چندے سے کتنا ہو گا چندے سے چلو کچھ کروڑ ہو جائیں گے پندرہ عرب ڈالر کہاں سے آئے گا چندے سے یہ تو سوچنا ہی بہت عجیب ہی چیز ہے یہ سوچنا کہ یہ چندے سے ہو گا یہ میرے کل ہو جائے پرائی منسل صاحب جو کہا ہے کہ جی وہ سارے پاکستانی جو باہر ہیں ایکسپیٹریٹس ہیں وہ ہزار ڈالر دیں چلو مان لیں کہ ایک میلین ایکسپیٹریٹس ہزار ہزار اپنا ریکوائرڈ دے دیتے ہیں ایک بلین ہو گیا جی ایک عرب ڈالر ہو گیا ہم سب مل بیٹھ کے پھر اور جو باقی ہم سب ہیں ہم کسی جادو کی چھڑی سے ایک عرب ڈالر ہم اکٹھا کر لیتے ہیں وہ اگر ہو بھی گیا تو باقی تیرہ عرب ڈالر کہاں سے آئیں گے تو یہ تو سوچنے ہمارکت ہے کہ یہ اس سے چندے اکٹھے کر سے بڑے منصوبے ہوں گے یہ تو فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے آپ دیکھیں تین پروینشل اسیمبلیز نے ریزولوشنز پاس کی ہوئے اس کے خلاف کے پی کے نے بھی کی ہوئی ہے سندھ نے بھی کی ہوئے بلوچستان نے کی ہوئی ہے تو ظاہر ہے ان حالات میں تو ڈیم نہیں بان سکتا نا یہ وفاقی حکومت کا ذمہ داری ہے کہ وہ ہر کسی کو بٹھائیں جیسے مشارف صاحب نے کہا تھا کہ میں نے ان کو بلائیا سندھ والوں کے آپ آئیں بیٹھیں بات چیز کریں میرے سے تو اس لیے یہ اب وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر کسی کو اکٹھا کریں بٹھائیں ان سے بات چیز کریں ان کو کنونس کریں کہ یہ ملک کے لیے یہ کتنا مفید ہے تو ظاہر ہے ابھی ڈائلاغ سے بھال ہوگا دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں سندھ کو یہ بہت بڑا ایشو ہے کہ پنجاب پانی زیادہ لے رہا ہے جو ان کی عرصہ کے انڈر ان کا جو ہے کوٹا بنتا ہے سندھ کا یہ ایشو ہے اب مجھے نہیں پتا یہ حقیقت مبنی ہے کے نہیں لیکن سندھ کو یہ ہے ایشو ان کو لگتا ہے کہ پنجاب زیادہ لے رہا ہے اپنے کوٹے سے اور یہ مشارف صاحب نے اگر یہ کہا ہے کہ وہ ضائع ہو رہا ہے تو یہ بھی ایک غلط سٹیٹمنٹ ہے کہ وہ ضائع نہیں ہو رہا ایک سرٹن اماؤنٹ پانی کا جانا ہوتا ہے سمندر تک کیونکہ وہ نہ جائے بالکل ہی کچھ نہ جائے تو پھر وہ جو سالٹ وارٹر ہے وہ اندر آنا شروع ہو جاتا ہے انلنڈ آنا شروع ہو جاتا ہے اس سے اور ایکالوجیکل ڈیمیج ہوتا ہے تو وہ سوچنا کہ یہ سارا پانی کہ بلکل جائے ہی نہیں سمندر میں وہ بھی غلط ہے وہ بہت ضروری ہے کہ کچھ مقدار پانی کی سمندر میں جانی ہوتی ہے ایکالوجیکل بیلنس رکھنے کے لیے وہ اگین ڈیس اڈوانٹیجز ہیں ظاہر ہے جو پروجیکٹ بھی سپیشلیت میں بڑے پروجیکٹ ہوتے ہیں ان کے پلس مائنس ہوتے ہیں وہ اگین وہ ایک پولیسی ایشو ہے وہ بگ ڈیمز کا ایکالوجیکل ڈیمیج ہوتا ہے سیسمالوجیکل ڈیمیج بھی ہوتا ہے کیونکہ وہ ارتھکویکٹ بھی چانسز ہوتی ہیں نوٹ اڈیم کی جگہ پہ لیکن اپسٹریم آف دیکھ پانی کے پریشر اتنا زیادہ پانی جب ایک جگہ پہ جمع ہوتا ہے تو وہ اس کا بھی یہ میں نہیں کہہ رہا کہ خام خام ہونا ہے اللہ خدا نخواستہ کہ ارتھکویکٹ آئیں گے لیکن یہ بھی ایک ڈینجر ہوتا ہے اور ایکالوجیکل ڈیمیج جو ہوتا ہے جو لوگ ڈسپلیس ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں ہیں لیکن وہ پھر وہی ہے پرو اینڈ کون آپ نے پلس مائنس کو کرنا ہوتا ہے کہ پلس زیادہ ہے کہ مائنس زیادہ ہے جتنا بھی جو بھی بڑا پروجیکٹ ہوگا اس میں آپ کو یہ کرنا پڑے گا پلس مائنس دیکھنا پڑے گا اور پھر آگے چلنا پڑے گا یہ اگین وفاقی حبومت کی ذمہ داری ہے وہ ساری سٹیڈیز کریں اور لوگوں کو کنونس کریں مجھے تو نہیں لگتا کہ اس کے بغیر ہم یہ بنا سکتے ہیں وہ تو ہمیں لازمی لینے پڑے گی کسی گورنمنٹ سے لیں یا فینانسل انسٹوٹیوشن سے لیں جس سے بھی لیں اس کے بغیر تو یہ بن نہیں سکتے ہمارے اپنے تو رسورسز وہ پتہ نہیں کب ہوں گے کہ ہم صرف اپنے رسورسز ہی بنا سکیں وہ تو پتہ نہیں کب ہوں گے اللہ کرے ہو جائیں لیکن فی الحال نظر نہیں آرہا اتنا سرپلس تو وہ تو لازمی جی یا فرینڈلی ممالک سے اور یا فینانسل انسٹوٹیوشن سے دی ایف آئی سے لینا پڑے گا